خبیب رضی اللہ عنہ قریش نے پکڑ لیا سولی پہ چڑھانے لگے چالیچ نیزے باز اور خجور کے اوپر لٹکایا ہوا نیزے اٹھے تو اس وقت میں شیر کہے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَ آیا مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِحَذَارُ الْمُوتِ اِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ وَلَسْتُ بِمَبْدٍ لِذْ عَلُوِ تَخَشُعَ وَلَا جَزْعَنِ اِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِ فَذَلْ عَرْشَ سَبِّرْنِي عَلَى مَا جُرَادُ بِ فَقَدْ قَطَعُوا لَحْمِ وَقَدْ آسَمَتْمَعِ ارے شیر و شائری سکون کے ساتھ ہوتی ویسے نہیں ہوتی چالیس نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے اے میرے رب یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں ایک مجھے سبر دینا ایک میرا حوصلہ نشیننا میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا موں تھا کبلے کی طرح تو ابو سفیان کہنے لگے اس کا موں کبلے سے ہٹاؤ کبلے کی طرح پیٹھ کر دو جیسے میری پیٹھ اب خجور کا تنہ ایسے گڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر دو شیر کہے مَا اِنْ عُبَالِحِينَ اُقْتَلُوا مُسْلِمَا اَلَا اِيَّ جَنْبٍ کَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِ بَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَعْ يَبَارِكْ عَلَىٰ اَوْسَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعِ ابو سفیان تو کی جاننا بھے میرا رب صلو کبلے آلے پاس سے اپا آگئے تو کیا سمجھتا بھے میرا رب صلو کبلے آلے پاس سے اَرَيْ عَيْنَا مَا تُبَلُّو فَثَمَّا بَجُهُ اللَّهِ اَرَيْ جِدَرْ مَا مُوْ کرُونگا میرا اللہ میرے سامنے ہوگا میں آگے دیکھوں میرا اللہ میں پیچھے دیکھوں میرا اللہ میں دائیں دیکھوں میرا اللہ میں بائیں دیکھوں میرا میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے میرے رونگ اٹھے روئے روئے میں اللہ ہے میرے خال پال میں اللہ ہے میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا ذرات میں اللہ اللہ پہاڑوں کی چوٹوں پہ اللہ اللہ دریا کی موجوں میں اللہ اللہ سمندر کے بلبلوں تغیانیوں میں اللہ اللہ سورج کی ایک ایک شعہ میں اللہ اللہ چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ تاروں کے جھل ملاہٹ میں اللہ اللہ اپھیلوہے آسمان کے وسطوں میں اللہ اللہ دھرتی پر آکاش پر سہراؤں پر دریاؤں پر میدانوں پر پہاڑوں پر جھنگلوں میں اللہ اللہ ہے چل کر میرا مو مشرق کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے مغرب کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے شمال کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے جنوب کی طرف میرا اللہ سامنے کر دے زمین کی طرف میرا اللہ سامنے کر مجھے جدر مو کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں مرکت دے گا جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگیں آخری با اے میرے را میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام پہنچا میرے نبی کو میرا سلام کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت کبھی ہم بھی تم میں بھی راہت کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی آج ستہ اس کی رات ہے ماں تو گزر گئی پانچ کلو میٹر تک صفیں بنی ہوتی رب 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 پکارا جا رہا ہوتا ہے آوازوں پر جاتی ہے جاتی ہے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑ جائے ہماری شام پہ صغیر آ جائے ہماری خزان پہ بہار آ جائے اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی ہے خبیب اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا ایک دم جبریل مسجد نبی میں اترے آپ مسجد میں تشریف فرما تھے گھر میں نہیں تھے مسجد میں تھے کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں انہیں قریش نے قتل کی ہے میرے نبی نے کہا علیک السلام یا خبیب علیک السلام یا خبیب علیک السلام یا خبیب خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے موسیقی